برسات کی موسم میں شام کے چائے کے ساتھ آپ بھی اپنے گھر والوں کو یہ کرسپی سے اور مزیدار سے سنیکس بنا کر جب کھلائیں گے تو یقین کرے سب کو ہی بہت پسند آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ہمیں آپ سب میں ہوں فیضہ ورکم کرتی ہوں آپ کو لاجو پکوان میں لاجو پکوان میں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان بہت ہی کرسپی اور بہت ہی کم ٹائمیں بننے والے ایسے کرسپی سنیکس کے لازم پہ لے کر آئیں ہوں جوکے برانے میں بہت دا سان ہے ساتھ ساتھ بچوں بڑو سب ہی کو بہت پسند ہیں گے یہ اتنے کرسپی ہوں گے اور برانے میں تو یہ بہت ہی زیادہ سان ہوں گے اس طرح سے رباب اس کو بنایں گے اس کی اتنی لیئر ہوں گے اور یہ اتنے کرسپی ہوں گے کہ چائے کے ساتھ آپ روزانہ اس کو بنا کر کھانا پسند کریں گے تو چلیئے مینہ ٹائم کو ویسٹ کی اپنے مجھدار سے کرسپی سنیکس کے لیے سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ کرسپی سے سنیکس بنانے کے لیے سب سے پہلے میں ایک باور میں ڈالتی ہوں دو کپ میدہ میدے کو اچھے سے چاند لیجے گا اس میں میں ایڈ کرتی ہوں ہاف ٹیبل سپون میٹھا سوڈا یا پھر بیکنگ پاورڈر ایک ٹیبل سپون اس میں ایڈ کروں گے اجوائن اور ہم اس میں ایڈ کروں گے گھی یہاں پر دو ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر اٹھ کیا گھی اب اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے بلکل جس طرح سے آٹا گوننے کے لیے ہم جو پانی یوز کرتے ہیں اور جس طرح سے آٹا گونتے ہیں ویسے ہی ہم نے اس کو گون لینا ہے اچھی طرح سے بیٹر کو تھوڑا سا سخت کی جائے گا بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا اس طرح سے ساری آٹو کو ہم گون لیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا ہم گھی لگا دیں گے تاکہ اس کے اوپر خشکی یا ڈرائنس نہ آئے اب اس کو کور کر دیں گے پندرہ منٹ کے لیے بلکل چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے پھول جائے اس کے بعد میں لیتی ہوں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون گھی کے جس میں میں اٹھ کرتی ہوں ون ٹیبل سپون کون فلور اور ون ٹیبل سپون میں نہیں میں نے اس کے اندر اٹھ کیا ہے میں دیکھا اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور اس کا بیٹر بنا لیں گے اس طرح سے ہم نے اس کا بیٹر بنا لینا ہے تاکہ لیئرز اچھی سی بن جائیں اب آٹے کو ہم نے کور کیے پندرہ منٹ ہو گئے تھے اس کو کاؤنٹر پر نکال لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو سینٹر سے کٹ کر دیں گے اور اس کے پیڑے بنا لیں گے اتنے آٹے سے آپ کے دو بڑے پیڑے بن جائیں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا اس کے اوپر خوشکا لگا دیں گے تاکہ یہ نیچے نہ جڑے بیلن کے ہلپ سے ہم نے اس کو بیلنا ہے اس کا سائز بڑھا کرنا ہے بلکل جس طرح سے ہم روٹی کو بیلتے ہیں اس سے اس کا سائز ہم نے بڑھا رکھنا ہے پتلی سے آپ نے اس کی روٹی بنانی ہے اور بڑے سائز میں ہو اس طرح سے جب آپ نے اچھی طرح سے اس کو بیل لینا ہے پھر ہم نے جو پیسٹ بنا کے رکھا تھا وہ اس کے اوپر ہر طرف سے اچھی طرح سے پیلا دینا ہے ساری سائڈوں پر اچھی طرح سے ہم نے اس کو پہلا دینا ہے پھر اس کی اوپر خوشکا ایٹ کریں گے یعنی کہ ڈسٹ کریں گے اور ایک سائڈ سے اس کو اس طرح سے فول کریں گے اس کی اوپر پھر سے ہم وہی پیسٹ لگائیں گے اور اچھی طرح سے اس کو کوٹ کر لیں گے جہاں جہاں ہم نے پیسٹ لگانا ہے پھر اس کی اوپر ہم نے میدہ ڈسٹ کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے لیئرز جو ہیں وہ ہماری کریئٹ ہوں سنیکس کی اپنے دوسرے سائر سے اس کو پرپر فول کر دیں گے اس پرپیس لگا دیں گے اور میدہ دست کر دیں گے اب جس طرح سے ہمچے کور پراتا بناتی ہیں سیم وہی پرسیجر ہوتا ہے اس سائر سے ہم نے اس کو فولٹ کر لینا ہے اس کے اوپر بھی ہم نے ملٹیٹ جگھی ہے وہ اٹ کر لینا ہے اور خوشکر کر دینا ہے اب جو فائنر اور لاسٹ جو لیا ہے اس کو ہم نے فولٹ کر لینا ہے اور اس طرح سے جیسے باقی کے پرسجر کیا تھا وہی کہلینا ہے اب اس کے اوپر دوبارہ سے ہم خوشکار کریں گے اور اس کو ہم بیلن کی حلب سے بھیلیں گے اب ہم نے بہت زیادہ اس کو دبا دبا کر نہیں بھیلنا کہ اس کی لیئرز جو ہیں ختم ہو جائیں بلکل ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کو بھیلنا ہے اور اس کا سائز اس کو بڑھا کر لینا ہے اس طرح سے بھیلتے ہوئے اگر آپ بہت زیادہ زور سے یا دبا کر بھیلیں گے تو ساری لیئرز جو ہوں گے ختم ہو جائیں گے اور آپ کے جو سنیکس ہوں گے وہ دیکھنے میں اتنے اچھی نہیں لگیں گے کھانے میں تریس جس کا اچھا ہوگا لیکن ان کی لیئرز جو ہیں وہ زیادہ کریئٹ نہیں ہوں گی اور نہ ہی وہ اتنے کرسپی بنیں گے اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کو بھیلنا ہے سائز میں اس کو بڑھا کر لینا ہے اور پھر چھوری کی مدد سے اس طرح سے ہم نے ایک ایک انچ کے فاصلے پر کٹ لگا لینا ہے ساری روٹی کے اندر ہم نے اس طرح سے کٹ لگا لینا ہے ایک ایک انچ کے فاصلے پر اس کے بعد پھر اس کے اپوزٹ اس طرح سے ہم نے کٹ لگا لینا ہے یہ دیکھیں بہت ہی بیاری جو ہے سنیکس کی جو لک ہے وہ کریئٹ ہو رہی ہے اس طرح سے آپ نے سنیکس کو کٹ کر لینا ہے اگر آپ کسی اور ڈیزائن میں اس کو کٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ بہتری ہیں اور آسان سے رسپی ہے ایک دفعہ میری کہنے پر آپ اس رسپی کو گھر پر ضرور بنائیں بچوں کو بھڑوں کو سبھی کو بہت پسند آئے گی اور یہ بہت زیادہ کم ٹائم میں بننے والی آسان سی رسپی ہے اب ایک ایک کر کے ہم سارے سنیکس کو آئل کے اندر ڈالتے رہیں گے پہلے ہم ایک سائٹ سے فرائی کریں گے آئل کا ہم نے میڈیم رکھنا ہے ہائی فریمبر کبھی بھی ٹیز کو فرائی نہیں کرتے اس سے اندر سے چیز کچھ رہ جاتی ہے اور اوپر سے اس کا کلر بہت ڈال کھا جاتا ہے میڈیم ٹولو فریمبر ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے دونوں سائٹ سے اور جب دونوں سائٹ سے اس طرح سے فرائی ہو جاتا اب ہم نے اس کو نکال لینا ہے اس کو آپ چائے کے ساتھ کھائیں کچپ کے ساتھ کھائیں یا بھی چٹنی کے ساتھ کھائیں یہ سب ہی کے ساتھ بہت زیادہ امدہ اور بہت زیادہ مزی کی لگے گی میں ایک توڑ کر دکھاتے ہوں کہ اندر سے کتنی کرسپی ہے اور کتنی زیادہ اس کی لیئرز بنی ہیں لیئرز پر پسند ہے اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا کیار لگے گا اللہ حافظ